اسلام زندہ بارد میرے بھائیو میری بہنوں اس شلوار کرتے میں اس کوٹ پتلون میں میں انسان بنوں یہ انسانیت کی عزت اور کامیابی ہے یہ اس کی معراج ہے یہ اس کی بلند یہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں ان کو قبر کے کیوڑے بھی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے محمود غزنوی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اپنے دور میں اور انیس سو چوہتر میں غزنی میں زلزل آیا اس کی قبر پھٹ گئی اور اس نے چوتیس سال حکومت کی اور جس وقت وہ حکمران تھا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور سلطان کا پہلا ٹائٹل محمود غزنوی کو ملا ظاہر شاہ کے حکومت تھی زلزلہ آیا اس کا مقبرہ بھی پھٹ گیا قبر بھی پھٹ گئی تو انہیں قبر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے نے ساری کو کھول دیا اللہ اکبر اس کو مرے ہوئے ہزار سال ہوئے تھے نہ علامہ نہ محدث نہ مفسر نہ مولانا نہ پیر صاحب نہ شیخ صاحب نہ حضرت صاحب بادشاہ اور تم تو سارے چھوٹ چھوٹے تاجر بیٹھے ہو بادشاہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا ہزار سال گزر گئے تھے اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا ایک اور کفن سینے تک سینہ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ سینے پر تھا یوں لگتا تھا جیسے آج ہی اس کو کوئی قبر میں اتار کی گیا ہے ہاتھ لگایا گیا ہاتھ کو دیکھا گیا تو نرم نازک اسے کس چیز نے لوح اکبر چونتیس سال حکومت کرنے والے پر قبر کا کیوڑا حملہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکا آنکھوں دیکھا ساری دنیا میں اس کی قبر پھیلی اللہ کا نبی ہمیں ایسی زندگی دے کر گیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں لوگوں کے دنوں میں زندہ رہ سکتے ہیں قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عزت کا تاج پہن کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کا پروانہ اور ٹائٹل لے کر کامیابی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں یہ انسان بن جائے اس کو پونڈس انسان نہیں بناتے اس کو ریڈی انسان نہیں بناتی اسے ہوائی جہاز انسان نہیں بناتا اسے بڑی ڈگری انسان نہیں بناتی اسے خوبصورت شکل انسان نہیں بناتی اس کا دھن اس کی دولت اس کا سرمایہ اس کی عزت اس کی شہرت اس کی بلندی اس کی پستی اس کی گمنامی اس کی جہالت اس کی بیماری اس کا بڑھاپہ اس کی جوانی یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں یہ انسان بنتا ہے جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے اللہ کا بندہ بنے اور نبی کا غلام بنے تو یہ انسان ہے تو لا الہ الا اللہ میں پیغام ہے کہ اللہ سے تعلق بناو محمد الرسول اللہ میں پیغام ہے محمدی زندگی اپناو اور اللہ سوری دنیا سے سب سے بڑا بادشاہ آپ بڑے لوگوں سے تعلق بنانے کے لئے کتنے پیسے لگاتے ہیں کتنے ان کی پارٹیاں کرتے ہو کتنے ان پر پیسے خرش کرتے ہو اور ان کے لئے بڑے بڑے ہوتلوں میں کھانے کرتے ہو کہ ہمارا بھی کہیں کوئی سٹیٹس بن جائے کہ میں نے فلانے صاحب کے ساتھ ڈینر کیا فوٹو آئے فوٹو سیشن ہوئے گھروں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے میں گیا جبوتی تو وہاں ایک یمنی تاجر تھا اس کا نام جمیل تھا تو وہ جبوتی کا سب سے مالدار تاجر تھا میں ملا تو مجھ سے کہنے لگا شیخ جب میں غریب تھا ترکان تھا ترکان سے اللہ نے رزق دیا تو پوری جبوتی کا سب سے بڑا تاجر تھا کہا شیخ جب میں غریب تھا خلیل اللہ اللہ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا میں تو ستر سال سے روٹی کھلا رہا تھا مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ میرا اس کا معاملہ ہے تیرے پاس بھیجا تھا روٹی کھلانے کے واپس بولا کھانا کھلا یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جو اللہ کو مانتا نہیں تو ماننے والے کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا میرے بندے میں تم سے پیار کرتا کہ ہاں تو پتہ نہیں کیا دوستور ہے ہمارے ہیں تو کوئی ملازم اونچ نیچ کرے تو پٹائی بھی ہوتی ہے گالی گلوچ بھی ہوتا ہے بے عزت بھی ہوتا ہے اور حقیر بھی سمجھا جاتا ہے آپ کہیں کچھ حکومک ہوں کہ ملازموں کے تو شاید ایسا نہ ہوتا ہو تو جس پر نرازگی ہو لہجہ سخت ہو جاتا ہے جو خطہ کرے کام میں غلطی کرے لہجہ شدید ہو جاتا ہے خاصا ہمارے پنجاب کے محول میں بہت زیادہ بے عزت کیا جاتا ہے میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس کے ہم صبح شہ شام تک نافرمانی کرتے ہیں وہ ہمیں سخت لہجہ میں بولنے کی بجائے اے بدماشو اے ظلم اے شرابی اے زانیو اے سوت خورو میں تیار ہوں تمہیں آگ میں ڈالنے کے لئے یہ لہجہ ہونا چاہیے تھا میں قربان کہتا ہے یا عباد یا عباد اے میرے بندوں یا عبادی کے لفظ سے یوں لگتا ہے جیسے آگے اللہ کہنے لگا ہے اے میرے بڑے فرما بردار بندوں نیک پاک متقی بندوں حلال کھانے والے نمازیں پڑھنے والے روزے رکھنے والے حج کرنے والے سکاتے دینے والے پردہ کرنے والی تلاوت کرنے والی یا عبادی یا عبادی اے میرے بندوں کبھی آپ نے گھر میں سنا ہوگا ماں کہتی ہائے میرا لال میرا جگر میرا چاند اس لفظ میں جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس کا کسی لغت میں ترجمہ نہیں کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہائے ماں بڑا قربان ہو کہہ رہی میرا جگر میرا لال یا عبادی یا عبادی اس میں جو اللہ نے محبت بھر دی ہے رب ذل جلال کی قسم ایسے شہد کی طرح ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے اے میرے بندوں سات عرب انسانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندوں ہمارے پنجاب میں تو دیہاتی مولے ہمارا وہ اپنی حلال اولاد پر غصے ہو کر کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ان کانوں نے سنو اور ماں کو دیکھا ہے جھولیاں اٹھا کے اولاد کے لیے بددعائیں کرتے ہیں ہمارے علاقے ایک بڑے ذمہ دار اچھا ہمارا پرانا قدیم طالق مجھ سے کہنے کہ میرا پتر اگج سردہ پہ ہوئے تو میں نا آکسان اللہ انسانیہ انہوں بچا باپ بیٹے کے لیے کہا رہا ہے ان کاموں سے میں نے سنو اللہ کو حق ہے وہ کہا اے دوزخی اے بدماشو آؤ تو صحیح میرے گول میں تنہوں سدہ کر دے منا کون استقبال کرتا ہے معافی مانگنے والے کا کون استقبال کرتا ہے پہلے ظلیل کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے وہ بھی اس کا جی شاہ ہے اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں اس کو زمین آسمان میں کسی شاہ کی ضرورت کو بین آس قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفرا احد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفو عنده الا بإذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء وسع قرصیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظیم قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدیر اتنا بڑا بات شاء اتنا بڑا الشهن شاء نبیوں کا محتاج رسولوں کا محتاج فرشتوں کا محتاج اگر وہ ناراض ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے بتانے لگا وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے من تقرب علیہ کوئی مجھے منانے آرہا ہے من تقرب علیہ تلقیتو من بعید جب مجھے منانے آئے گا نا تو میں آگے بڑھ اس کا استقبال کروں گا اللہ کو ایک دور میری ماں میں اپنے بیٹے کو ایک دو تھپڑ مار دیئے وہ ماں کی ناف فرمانے نہیں کی بیٹے کو میری امانہ راض ہو میں امانہ نے گیا مجھے دفع ہو جا میری نظرہ تو دور ہو جا بے غیرت یہ ماں ہے اور میرا اللہ کہہ کہہ رہے آجا اتنے گناہ کیے ہیں نا آجا نہ کہیں جہاں میں امان ملی یا امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں یہ ٹوٹا دل لے کے آ لوگوں کے تانے گالیاں سن سن کے آجا 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 تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں آ ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہوگئی معاف کر دے تو زمین سے لے کر آسمان تک تیرے کالی رات کی طرح گناہوں کو ایسے صاف کروں گا کہ تیرے بدن پہ مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہ رہے گا چل جا موج کر کہ سخی سے تیرا پالا ہے تجھے کیا خبر کبھی کمانے سے فرصت ہو تو اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو وہ من میں بستا ہے باہر نہیں اندر بستا ہے دل دریاء سمندروں ڈوکھے کون دینا لیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو وفی انفسکم افلا تب سرون اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اندر میں سارے جہان آواد ہیں اندر میں سب کچھ آواد ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے آیا کیا کرو گا یہ اللہ کہت ہے ساری معاف کر دوں اور دوستی لگا لوں کتنی جلدی دوستی لگائے گا بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے تو مہینوں میں کے بعد جا کر سیٹنگ ہوتی میہ بیوی میں ناراضگی ہو جائے تو کتنی دنوں کے بعد جا کر سیٹنگ ہوتی اور دل برابر ہوتا ہے اور میرا اللہ ناراض ہو تو کتنی جلدی وہ سیٹنگ ہو جاتی ہے مسئلہ اسلام کے زمانے میں بارش روک گئی تو لوگوں نے آکے عرض کی حضرت دعا فرمائے تو مسئلہ اسلام اپنی قوم کے ستر ہزار آدمیوں کو لے کر دو نفل پڑے اور دعا کی بارش اور دھوپ اور تیز ہو گئی تو مسئلہ اسلام نے کہا یا اللہ ہم نے تو بارش مانگے تو انہیں دھوپ اور تیز کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو تیری امت ہے نا اس میں ایک آدمی ہے پشلے چالیس سال سے وہ میری نافرمانی کا ہوا ہے اور ایک دفعہ بھی اس نے مجھے یاد نہیں کیا جب تک وہ اس مجمع میں کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں گا اس کی نحوصہ جدنی بڑھ چکی ہے کہ تم سب کی دعائیں رکھ چکی ہیں اس کو نکالو پھر بارش کروں گا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وہی جو اس قسم کا بندہ ہے نکل جاؤ اس نے یوں دیکھا پر یوں دیکھا کنکھیوں سے دائیں بائیں جب دیکھا کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لو خرش تو ففضخ تو نفسی اب اگر آج میں نکلتا ہوں تو زلیل ہوتا ہوں اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتا آئے 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 اب آپ میری بات سنو رہے ہیں اب غور کیجئے اب یہ شخص جو اللہ کی طرف متوجہ ہوئا ہے یہ اپنی عزت بچانے کے لئے ہوا ہے اللہ کی محبت میں نہیں ہوا دو نمبر قسم کا کام کر رہا ہے کہ میری عزت رہ جائے تو میرا اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ بتانے لگا دیکھا دیکھا پھر کہنے لگا اللہمہ انی یا سیدوکا اربعین سمیتا فامحلتا میرے رب چالی سال میں تیری نافر منی کرتا رہا تو مجھے چھپاتا رہا جی تو قطائبا فقبا اب توبہ کرتا ہوں ابھی بیچھے پا لیں ابھی بیچھے پا لیں مجھے معاف کرتے مجھے سب کے سامنے رسوہ نہ فرما چاری سال کی نافرمانی ہے اور موسیٰ جیسے نبی کی دعا رکی پڑی ہے کتنا کوئی برا ہوگا وہ ایک دم ہوا کا رخ بدلہ بادل اٹھے بارش شروع ہوگی موسیٰ علیہ السلام کرنے کے یا اللہ بندہ تھا ہیک نہیں نہیں کیلئے تو بارش کمیں ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہوگی اتن جلدی آپ دوستی لگا سکتے ہیں کسی سے چار منٹ کسی سے طلب کلامی ہو جائے تو چالی چالی سال بات نہیں کرتے ہیں اور یہ چالی سال کی نافرمانی ہے اور ایک سیکنڈ میں دوستی ہوئی ہے اور کہاں تک دوستی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی ہے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی کہاں اس نے توبہ کر لی ہم نے صلاح کر لی اسلام زندہ بار اسلام زندہ بار اسلام زندہ بار